سلال اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ہران یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاں میں لوٹ آؤں گی والا حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی والا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں ہران نے اٹھنے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مدعوان حضور جانتے ہیں کہ ان کے غم کا مدعوان حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بولانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بولانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل اتبار شیبا کہاں مریں گے ابو جہل اتبار شیبا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں دیدی اتا سے خدا یا حضور جانتے ہیں اسلام علیکم ہمارے کا قادم بسم اللہ الحمان الرحیم ان السلام علیاء والمسń accessing علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ 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 اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی جائدادوں کو چھوڑ کر اپنے رشکداروں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر محض اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مکہ سے نکل کر پھر مدینہ پہنچے گئے تو وہ جو حدرت کا واقعہ پیش آیا تھا وہاں سے پھر حجری صاحب کا آغاز کیا گیا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حجری صاحب کے انتخاب میں بہت ساری نصیحتیں ہیں بہت سارے پیغام ہیں من جبلہ ان کے جو اہم پیغام ملتا ہے ایک تو یہ کہ وہ صحابہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے اگرچہ کہ ان کے وہاں پر کاروبار تھے اگرچہ کہ ان کی جائدہ دیتی اگرچہ کہ ان کے وہاں پر مال و ازباد تھا اگرچہ کہ ان کے وہاں پر اشتدار سے بہت ساری چیزیں وہاں پر موجود تھی ان کا وطن تھا وطن سے محبت تھی ان کو لیکن بس اللہ کی دین کی خاطر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول کے حکم پر مکہ چھوڑ کر مدینہ چھلے گئے تو یہ ایک پیغام ہے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے کہ کس کو ترجیح دینا چاہیے کس کو ترجیح نہیں دینا چاہیے صحابہ اکرام نے اپنے اس عمل سے بتلا دیا کہ ایک مسلمان کے دل میں سر سے زیادہ اہمیت اللہ اس کے رسول کے محبت کی ہونی چاہیے ایمان کی ہونی چاہیے نہ جائدات کی ہو نہ کاروبار کی ہو نہ رشتہ داروں کی ہو نہ آل اولاد کی ہو سر سے بڑھ کر ایک مومن کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی قیفیت ہو اگر ضرورت پڑے اولاد کو چھوڑنے کی تو اولاد کو چھوڑ دے ضرورت پڑے کاروبار کو چھوڑنے کی تو کاروبار کو چھوڑ دے ضرورت پڑے اپنے وطن کو چھوڑنے کی تو وطن کو چھوڑ دے جائدات کو چھوڑ دے متعلقین کو چھوڑ دے سب کو چھوڑ دے لیکن ایمان کو چھوڑنا نوارا نہ کرے صحابہ اکرام نے حجرت کے ذریعے پھر ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا مشکلیں ان کو بہت ساری جہلی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا حجرت کے وقت بھی کفاہ مکہ ستانے لگے پریشان کرنے لگے روکنے لگے مال و ازباب کو کئی صحابہ سے چھین دیا جو بھی لے کے جا رہے تھے اس کو بھی لے جانے نہیں دیا ماں اور بچوں کو علم کر دیا شوہر اور بیوی کو علم کر دیا لیکن سب چیزوں کو انہوں نے پرداشت کیا فقط اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے تو یہ حجرت سال ہمیں پیغام دلاتا ہے جب بھی اس کا آغاز ہو تو یقینا ہمیں صحابہ اکرام کے ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے ان کے ہجرت کے علمہات کو یاد کرنا چاہیے اور ان سے پھر اپنی وابستگی کو منبوت کرنا چاہیے اور دوسرے پھر جب مکہ کے مسلمان مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی اسلام وہاں پہنچ چکا تھا کئی لوگ جو ہے اقبع اولہ اقبع ثانیہ ساری سیرت میں موجود ہیں کہ کئی قروب وہاں سے آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور پھر مشربہ اسلام ہوتے مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت سے پہلے ہی وہاں پر تشریف لے جانے سے پہلے ہی جبکہ مدینہ کا نام ابھی مدینہ نہیں پڑھا تھا بلکہ اس کو یسرب کہا جاتا تھا وہاں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے وہاں کے مسلمانوں کی تربیت کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں کے لوگوں کے خواہش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلم بنا کر بھیجا تھا اور اہل مدینہ انہیں مقری کہا کرتے تھے استاذ کہا کرتے تھے اور ان کے بھی محنت سے ان کی تبلیغ سے ان کی کوششوں سے پھر مدینہ کے کئی خروں میں بلکہ تقریباً خروں میں اسلام پہنچکا تھا اسلام کا پیغام مدینہ کے کونے کونے پہنچکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش مند تھے کہ کب اللہ کے نبی ہمارے پر تشریف لائیں کب ہمیں یہ سعادت ملے کب ہماری زمین اللہ کے نبی کے قدم سے مبارک ہو جائے پاکیزہ ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم سے پھو رہے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ اگرام مکہ چھوڑ کر اگرچہ کہ وطن سے تعلق تھا محبت تھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو پھر پرٹ کر دیکھا مکہ کی طرف اور فرمایا کہ اے مکہ میں تجھ سے کبھی نہ جاتا اگر میری قوم اس کو نہ نکال دی تو وطن سے تعلق کی اہمیت کو آپ نے واضح فرمایا جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے مدینہ کے لوگ تو منتظر تھے جیسے ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں تو بس ان کا تو یہی کام ہو گیا تھا کہ صبح صبح آ کر بیٹھ جاتے دور پہر تک انتظار کرتے رہتے کہ کب اللہ کے نبی آئیں گے انتظار میں لگے رہتے اور پھر وہ کھڑیاں آئیں وہ لمحات آئے کہ یسرب کی قسمت جار ہوتھی اور یسرب جس کو بیماریاں کا اٹھا کہا جاتا تھا مدینہ النبی میں تبدیل ہو گیا مدینہ منورہ بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے وہاں کے جو مسلمان تھے مکہ سے جو مسلمان چلے تھے وہ تو کیا اسباب ساتھ میں لے جائیں گے کتنا سامان دے کے جائیں گے مشکل تھا لے جانا جتنا مسکہ لے کر گئے اس میں بھی کفات ستانے لگے چھیننے لگے وہاں پر پہنچنے کے بعد مکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک گویا کہ تنگی کے لمحات تھے پریشان کے لمحات تھے کہ کیسے گزر بسر کریں گے کیسے پھر معاہول سے کیسے پھر اپنے آپ کو موافق بنائیں گے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت افتیار فرمائی کہ مدینہ کے ایک مسلمان ایک صحابی اور پھر مکہ کے ایک صحابی دونوں کے درمیان پھر مواخہ یعنی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا مدینہ کے ایک مسلمان پھل گیا اور مکہ کے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں یہاں سے ایک کو چنا وہاں سے ایک کو چنا فرمایا تم آپس میں دونوں بھائی تو دینی اور اسلامی بھائی کا رشتہ ان کے درمیان قائم کیا اور فرمایا گیا کہ مدینہ کے والے لوگ بھی ایسے تھے انسار ان کو کہا گیا مددگار ان کو کہا گیا ان کی مدد کی مسارت دنیا پیش نہیں کر سکتی فرمایا گیا کہ اپنے سگے بھائی سے زیادہ اس بھائی کا خیال کرتے جو اللہ کے نبی نے ان کے لئے بنایا تھا فرمایا گیا کہ اگر دو خر تھے ان کے تو ایک خر اس کو دے دیتے تو بیویات کی تو ایک کو طلاب دے دی ان کے نکاح میں دے دی ہر چیز کا عادہ عادہ حصہ کر دیا اپنے لئے عادہ پھر صاحب نے مکہ سے جو مسلمان آیا ہے اس کے لئے عادہ تو انسار ان کو کہا گیا تو یہ بھی یقین ان کی دلی سال میں اس واقعہ کی آدھ دلاتا ہے اور وہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسے خیر کا معملہ کیا جائے ایک مشکل میں اگر کوئی بھائی ہے مسلمان تو پھر اس کے ساتھ کیسے ہندردی سے پیش آیا جائے کیسے اس کے ساتھ مدد کا رویہ اختیار کیا جائے کیسے اس کا ساتھ دیا جائے ایک مسلمان آپس میں کیسے ملجل کر رہے ہیں پھر انسار کا وہ عمل ہجرت کے معاملے میں ہجرت کے واقعے میں یقیناً پھر ہمیں یاد آتا ہے اور ہجر اسار کے موقع پر ہمیں یقیناً انسار کی اس ایسار کو قرآن نے جس کو بیان کیا کہ انسار وہ ہیں کہ وہ اپنی ذاتوں پر ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود تنگی میں لیکن خود تنگی میں رہ کر پھر اپنے مکہ سے آئے ہوئے مسلمان بھائی کو کھلاتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں خود پیاسے رہتے ہیں ان کو پلاتے ہیں نہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں غالباً حضرت ساند بن معافی کا وہ جملہ یقیناً یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا تو حضرت ساند بن معاف انسار کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے اور ارض کیے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں قوت جائیں گے اور وہ مال جو آپ لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو آپ نہیں لیں گے چھوڑ دیں گے ہمارے لئے تو وہ انسار کا جذبہ پھر ہجری سال ہمیں یاد دلاتا ہے تو ہجری سال کے انتخاب میں ہجری سال کے مقرر کرنے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں بہت سارے پیغام ہیں کیونکہ ہجری سال کا واقعہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی واقعات اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہنے والوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اہلِ بیت سے بھی تعلق ہو صحابہ اکرام کا بھی علاق ہو حضرتِ صدیقہ اکبر سے بھی محبت ہو حضرتِ مولا علی سے بھی محبت ہو ہجری سال کا واقعہ اس کا بھی پیغام دیتا ہے ادھر حضرتِ مولا علی کرم اللہ وجہو حضورِ اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر عرام فرما کر اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور ادھر پھر حضرتِ صدیقہ اکبر حضرتِ ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی سنگت میں رہ کر اللہ کے نبی کو اپنے قادوں پر سوار کر کے پھر یہاں اللہ کے نبی کی خدمت میں مصروف ہیں وہاں عدی بھی مصروف ہیں نبی کے حکم کی تعمیل میں یہاں ابو وکر بھی مصروف ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں تو لہٰذا تفریغ نہیں ہونا چاہیے تقابل نہیں ہونا چاہیے دونوں سے تعلق ہو صحابہ کے اکرام کا بھی عدد ہو اہلِ بیت سے بھی محبت ہو بعض لوگ جو فرق کیا کرتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جو انتشار کی اور تفریغ کی ہوا کرتی ہے تو حضرت کا واقعہ بتاتا ہے کہ ہر ایک یہ قربادی شامل رہی ہے اور ہر ایک کا مقام ہے ہر ایک کی عزت ہے ہر ایک کا احترام ہے ہر ایک کو خدمت کا موقع ملا ہے اور ہر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے ہیں ناظرین اکرام حضرت سال کا جب آغاز ہے تو عجیب معاملہ ہے یقیناً جو بھی ہوتا ہے تو اللہ کی مشیعت کے بغیر نہیں ہوتا اس کے انتخاب کے بغیر نہیں ہوتا اور خاص طور پر اہم واقعات کہ رکھیں جائیں تو پھر یقیناً من جانب اللہ اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں پیغام اس کے اندر بغا کرتا ہے دیکھیں ہجری سال کعاغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے اور اس کا اقتطام ہوتا ہے جلحجہ کے مہینے سے جلحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کینا وعلیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اپنے لخت جیگر اپنے بہت ہی چہیدے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے دیار ہوں گے تو اقتطام ہو رہا ہے قربانی پر قربانی کے واقعے پر پیتے جلی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کی مہینے سے اور محرم کی پہلی تاریخ شہادت کی تاریخ ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن قطاب وضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اور فرمایا کہ بے شک شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے وہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کہ جن کی ذات انصاف اور عدد کا میعار ہے پہچان ہے انصاف کا حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت سے پھر نئے سال کا آغاز ہوتا ہے حضرت عمر کی خواہش تھی کہ شہادت بھی نصیب ہو اور مدینے میں موت بھی نصیب ہو آپ دعا کرتے اللہ مرزبنی شہادتن فی سبیل وجعل موت بھی بلدی رسول کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو لوگ تعجب سے کہتے کہ اولا کیسی دعا ہے مدینے میں بننے کی بھی دعا کر رہے ہیں اور شہادت کی بھی آرزو ہے شہادت تو اس وقت ہوتی ہے کہ کافر کے ہاتھوں مارے جائیں مدینے میں تو کوئی کافر ہے نہیں یہ کیسی آپ دعا کرتے ہیں لیکن آپ کی آنزو تھی مدینے سے سارے کافروں کو خالی کر دیا گیا تھا لیکن ایک کافر تھا اس کو مسلمانوں کی ضرورت کی اپڑی سے اس کو رکھا رہا تھا چکی و غیرہ چلایا کرتا تھا اسی کے ہاتھوں پھر آپ کی شہادت ہوئی اور یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اتنی سال کا آغاہ شہادت سے اختتام قربانی سے مسلمانوں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لئے اہل اسلام کے لئے کس قدر پیغام ہیں قربانی کا کس قدر پیغام ہیں راہ حق میں شہادت کی جذبے کا اسلام کے ہی پیغام دیتا ہے کہ مسلمان وہ نہیں کہ جو اپنی خواہشات کو ترجید ہے مسلمان وہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کو ترجید ہے مسلمان وہ نہیں کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں بسائے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے فرمایا گیا کہ نہیں مسلمان کی پہچار یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی رحمے ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے دیار ہوتا ہے یہی ہجری سال ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب موقع ملے قربان کرنے کا تو پھر ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے دیار ہو جاؤ دیکھو کہ ہجری سال کا آغاز بھی شہادت سے ہے اختتام بھی شہادت سے ہے اور پھر پہلا مہینہ ہے مقرم الحرام اور اس کی دستاریخ آغاز کے مہینے کی ابتدائی دنوں کی اور پھر کربلا کا واقعہ نہیں یہ سب چیزیں کیونکہ ایسا نہیں کہ اتفاق ہو گیا کسی اور مہینے میں واقعہ ہو سکتا تھا جب مقرم کے مہینے میں ہوا تو یقینا پھر یہ سب رب کی رشیت کتابیں ہمارے لئے اس کے اندر پھر پیغام ہے نصیحتیں ہیں درس ہے ہمیں اس سے نصیحت دینا چاہیے ایسا نہیں کہ اس میں غور کرنے کی ضرورت کیا ہے اس میں اتنا فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں جو بھی ہوا ہے تو یقینا اس کے اندر پھر ہمارے لئے پیغام کوشیدہ ہے ضرورت یہ ہے کہ غور فکر سے کام لیا جائے تو کربلا کا واقعہ ایک تیری سال کے آغاز میں ہمیں اس واقعے کی بیاد تازہ ہوتی ہے کہ کیسے سید شہدہ حضرت سیدنا امام قصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا کھرانا محس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے دین کی بلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی ہے اپنے معصوموں کی جانوں کو قربان کر دی ہے کتنا پیغامیں ہمارے لئے کہ کس قدر ہمیں اللہ کی حکم کو ترجیح دینا چاہیے اللہ کی دین کو اہمیت دینا چاہیے اپنی مرضی کو نہیں اپنی خواہشات کو نہیں اپنے سکون کو نہیں آپ چاہتے تو اپنے علاقے میں رہتے آپ چاہتے تو قدیر میں رہ جاتے لوگوں نے کہا بھی امام قصین سے کہ آپ فلا جگہ چلے جائیے سکون سے رہیے فلا مقام پہ چلے جائیے وہاں پر سکون سے رہیے آپ چاہتے تو سکون کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکتے لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مقبت کا مطلب کیا ہے اپنی مرضی اپنے سکون کو نہیں بلکہ اللہ کے دین کو اہمیت دینا شریعت کو اہمیت دینا اس کی حفاظت کو اہمیت دینا تو چنانچہ پھر اپنے ہاتھ میں اپنی جان کو قربان کیے اور رہتی دنیا تک پھر دست چھوڑ دے کہ حق کی تائید کی جائے حق کی رحمت جتنے بھی مشکلات کو کتنی بھی مشکلات ہو اس کو پھر دوارہ کیا جائے پرداش کیا جائے تو ادنی سال کا آغاز ہمیں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور پھر کربولان کا واقعہ یقینا ہمیں شہادت کا بیغام دیتا ہے قربانی کا بیغام دیتا ہے عیسار کا بیغام دیتا ہے خدا اور رسول کی محبت کو غالب کرنے کا بیغام دیتا ہے اور ضرورت یہی ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ آج ہم تھوڑی تھوڑے معاملات میں بھی چھوٹے سے سکون کے لیے بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کو پراموش کر دیتے ہیں ایک طرف فجر کی عزام ہو رہی ہو دوسری طرف اللہ اس کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے ایک طرف دنیا کا فائدہ ہو دوسرا طرف اللہ کا حکم ہو کی وہ حرام ہیں تو فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم ہے کہ بچنا ہے اس سے بلکہ دنیا کے فائدے موقع انتخاب کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جب ہی سال کا آغاز اور شہادت کا پیغام ہمیں یہی حکم دیتا ہے یہی پیغام دیتا ہے یہی سکھلاتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنا چاہیے ناظرین اکرام سال کا آغاز نئے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مہینوں کا گزرنا یدینوں کا گزرنا ایک سال کا گزر کر پھر دوسرے سال کا آنا یہ سب نشانیاں ہیں بہت ساری اس کے اندر پھر نصیحتیں ہیں بہت سارے پیغامات ہیں بہت سارے پھر غور فکر کی گوشے ہیں پرانے باق میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللہ والنہار لہایات اللہ اور الالبا فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے میں نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے رات جاتی ہے دن آتا ہے پھر دن جاتا ہے پھر رات آتی ہے دن گزرتا ہے مہینے ختم ہوتے ہیں سال گزرتے ہیں اور اسی طرح سے پھر انسان یہ زندگی ختم ہوتی ہے پھر انسان اس دنیا سے حصت ہوتا ہے تو رب تعالی نے فرمایا کہ یہ رات و دن کا بدل بدل کر آنے یہ اقل مندوں کے لئے نشانی ہے فرمایا گیا کہ نشانی اس طرح سے کہ ایک تو خدرت کا مظہر ہے یا خدرت کا خدرت الہی کا اظہار ہے کہ کیسے رب تعالی کی خدرت ہے کہ رات جاتی ہے دن آتا ہے پھر دن جا کر پھر رات آتا ہے کیسے اس کا نظام ہے ایسا نہیں کہ سارا رات ہی رات ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا بس وقت جو ہے دن کی دن ہے ایسا بھی نہیں رات بھی رکھی گئی دن بھی رکھا گیا روشنی بھی ہوتی ہے اندھیرہ بھی ہوتا ہے تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ سب رب کے حکم کتابیں ہیں اور فرمایا گیا کہ وہ دن بھی آئے گا کہ نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا سب ختم کر دیے جائیں گے کیونکہ سب رب کے حکم سے چلتے ہیں جب اس کا حکم ہوگا تو پھر یہ گردشیں ختم ہو جائے گی یہ چاند صورت ختم ہو جائیں گے اللہ کی قدرت ہی باقی رہنے والی ہے اسی کا اختیار ہی باقی رہنے والا ہے اسی کا تصرف ہی چلنے والا ہے تو فرمایا گیا کہ غور کرو ایسا خدرت کی نشانی ہے کیونکہ فرمایا گیا کہ تفکر فی علا اللہ ولا تفکر فی اللہ کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو اللہ کے بارے میں غور کرو اللہ کے بارے میں غور کریں گے تو ہماری عقل اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ اللہ کی کما حق ہو معرفت حاصل کرسکے اللہ کا ادرار کرسکے اس کی شان کو جیسے واقف ہونا ہے ویسا واقف ہو سکے ہماری عقل محدود ہے اس کی عساعت محدود ہے اس کا دائرہ محدود ہے فرمایا کہ رب کو جاننا ہے اس کی عظمت کو جاننا ہے اس کی شان کو جاننا ہے اس کی نشانیوں میں غور کرو دیکھو کہ دن و راہ کیسے آتے جاتے ہیں دیکھا خدرت کی نشانیوں میں غور کر اس کے ذریعے رب کی معنی فت کو حاصل کرو تو ایک تو خدرت کی نشانی ہے اس میں غور کیا جائے اور پھر رب کی خدرت کو جانا جائے رب کی عظمت کو دل میں مٹھایا جائے اور پھر اس کی فرما برداری اختیار کی جائے دوسری جو اہم نصیحت ہے فرمایا گیا کہ رات و دن رات و دن کے بدلنے میں نصیحت یہ ہے کہ انسان غور کرے اپنے بارے میں کہ دن گزر رہے ہیں راتیں گزر رہی ہیں مہینے گزر رہے ہیں سال گزر رہے ہیں اور کسی سے پھر زندگی بنتی ہے جب مہینہ گزر آ تو زندگی کا ایک قصہ گزر گیا سال گزر گیا تو زندگی کا ایک قصہ گزر گیا اور فرمایا گیا کہ ہر ایک زندگی کا وقت مقرر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاتھ میں اشارت فرمایا کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی رو بھی نہیں پوکی جاتی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور پھر وہ فرشتہ دیکھ دیتا ہے کہ کتنی مدت تک یہ دنیا میں رہنے والا ہے کتنی زندگی گزارنے والا ہے اس کے بعد پر رو بھوکی جاتی ہے یعنی جو بھی انسان آتا ہے اس دنیا میں تو اپنا وقت لے کر آتا ہے اپنی موت کا وقت لے کر آتا ہے اپنی زندگی کی مدت کتنی ہے وہ لے کر آتا ہے تو ہر ایک مدت مقرر ہے ہر ایک یہ موت کا وقت مقرر ہے قرآن نے کہا کہ جب کسی کا وقت مقرر آتا ہے موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ دیری ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے ہوتا ہے ہر ایک کا وقت مقرر ہے تو فرمایا گیا کہ رات و دن کے بدلنے میں غور کرو سوچو کہ تمہاری زندگی گزر رہی ہے اور تم رستہ رفتہ اپنے موت کے قریبہ رہے ہو لہذا اپنی زندگی کے لمحات کو غلیمت چانو اپنے وقت کی قدل کرو اپنے اوقات کو صحیح گزارو اس محصد کے لیے دنیا میں پیدا گیا اس محصد میں پھر اپنی زندگی کو لگاؤ قرآن نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جینوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کو یہاں پر جائدانیں بنانے کے لیے نہیں پیدا گیا ہم کو مال کمانے کے لیے نہیں پیدا گیا یہاں پر اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا گیا ہم کو پیدا گیا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی فرما برداری کے لیے ایسے کام کرنے کے لیے کہ پھر اس کے ذریعے ہمیں آخرت میں سکون مل سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا وزرعات الاخرہ دنیا یہ آخرت کی کھیدی ہے یہاں جو بیچ بوئیں گے تو وہی پھر آخرت میں ملے گا نیکی کا بیچ بوئیں گے تو پھر عجل ملے گا بوری کرائی کا اور بدی کا بیچ بوائیں گے تو پھر عذاب ملے گا تو فرمایا گیا کہ بہر دروں کی زندگی گزر نہیں ہے اور پھر ایسا نہیں کہ جیسے دوسروں کا تصور ہے کہ اور بھی زندگیاں ہوتی ہیں اور بھی جنم ہوتے ہیں ساتھ جنم ہوتے ہیں نہیں اسلام علیہ وآلہ وسلم سے سب منقرد باتیں ہیں ایک ہی موقع ملتا ہے انسان کو زندگی کا اور اسی کے ذریعے پھر اس کے آخرت کے فیصدے ہونے والے ہیں اسی کے ذریعے پھر جزا اور سزا کے فیصدے ہونے والے ہیں اسی کے ذریعے اس کے درجہ تیب ہونے والے ہیں وہ چاہے تو اچھے کام کر کے جنت میں اپنا ٹکانہ بنائے یا پھر برائی کو اختیار کر کے دوسر کو پھر اپنا مقام بنائے اس کا اختیار ہے وہ چاہے تو اچھی آمار کو اختیار کر کے اپنی قبر کی زندگی کو پر سبو بنائے حد اعظر تک اس کی قبر کشادہ ہو جائے یا پھر برائی کا راستہ اختیار کر کے اپنی قبر کو اتنی تنگ کر لے کے ایک پسلی دوسرے پسلی سے لچائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کی مرضی کی بات ہے تو فرمایا گیا کہ رات و دین کا بدلنا سال کا گزرنا ایک سال کا جا کر دوسرے سال کا آنا یقینا یہ غور فکر کا موقع ہوتا ہے یہ جشن کا موقع نہیں ہوتا یہ موج مستی کا موقع نہیں ہوتا دنیا سمجھتی ہے کہ نایا سال آیا تو موج مستی کرو لیکن پشیر سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ محاسوہ کی یاد آئے غور کی یاد آئے کہ جو سال گزرا ہے ہم نے اس کے اندر کیا ہویا ہے ہم سے کیا غلط کام ہوئے ہیں کیا گناہ کے کام ہوئے ہیں کیا ایسے کام ہوئے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں غور کریں اس سے توبہ کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ قسم کریں کہ انشاءاللہ نئے سال سے انشاءاللہ پھر ان غلطیوں کا یادہ نہیں ہوگا ہم صحیح طریقے سے گزاریں گے اندرگی سے گزارنے کی کوشش کریں گے یہ پیغام ملتا ہے نیا سال ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وقت کی قدر کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صدر نے حدیث پاک میں فرمایا کہ تم پانچ چیزوں کو غلیمت جانو پانچ چیزوں سے پہلے اس میں فرمایا کہ اپنی جوانی کو غلیمت جانو گڑاپے سے پہلے فرمایا کہ اپنی مالداری کو غلیمت جانو تندستی سے پہلے اور فرمایا کہ اپنی زندگی کو غلیمت جانو موت سے پہلے اور فرمایا کہ اپنے خالی وقت کو غلیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے خالی وقت ہے کچھ وقت مل رہا ہے تو اچھے کام کرو جب وقت ختم ہو جائے گا تو سوائے افسوس کرنے کے کچھ حاصل ہی ہوگا اور فرمایا کہ نعمتانی مقبون انفیہیوان کسیرون من الناس السححت والفرا فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان میں اہمیت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے لہٰذا سال گزر رہا ہے نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے عامال کا جائزہ دینا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت کتنا مفید چل رہا ہے کتنا ہمارا وقت صحیح طریقے سے گزر رہا ہے اور کتنی ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے تذہیر اوقات سے بچنا چاہیے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے اور وقت کو صحیح کاموں میں اللہ اس کے رسول کی رضا میں خیر کے کاموں میں دوسروں کے فائدہ کہنچانے کے کام میں علائے کے کاموں میں ہمیں لگانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کامیان ہو سکے اور ہم زندگی کے محصد کو پا سکے یہی نئے سال کا پیغام ہے یہی نئے سال کا ساتھ ہمیں پیغام دیتا ہے تو اجازت دید یہ اپنے مذہبان کو اور اس پروگرام کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور ہمیں مقصد زندگی کے احتفال سے اپنی زندگی کو پسٹ کرنے کی توفیق اتا فرمائیں سبحان اللہ بھی حمدی سبحان اللہ بھی حمدی اشہر واللہ اللہ انتاستا وفیدو کراتو بھی لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ